سوال نمبر چاریس کیا روزے دار تیل اور سفنہ لگا سکتا ہے سر میں تیل مبادو ہوتے تیل جالنگ سر جذب ہوتا اندر جاتا تو روزہ ٹھوٹا اتنا سائنٹس بننے کے آپ کو ضرور نہیں پریشان ہو رہا آپ دیکھو سنت میں ہے کہ نہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابی ہیں کہتے ہیں جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو اس کو چاہیے کہ وہ جب صبح کی حالت صبح کرے اس کا دن چروع ہو تو وہ فَلْيُسْبِحْ دَحِينَ الْمُتَرَجِّنَ وہ اچھے سے سر میں تیل لگائے اور کنگی کریں ایسا نہ کہ ایک دم بکرے بال ہیں کپڑے سے اورے آنکھیں ایسی ہو رہی ہیں چہرہ مو کھلا ہوا ایک دم سوکا ہوا اور ایک دم سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی کیا ہوئے نہیں ہو روزہ ہے کیا صورت آپ کو اس ایک دم حیران ہوگی روزے سے اپنے لوگوں کو تیریفائی کر رہے آپ کیا کر رہے آپ آدمی ایسا رہے کہ لوگوں کو معلوم نہ پڑے اس کا روزہ ہے ایسا آدمی رہے اس لیے کہہ رہے ہیں کنگی کرے اچھے ایک دم اوکے رہے کہ آدمی روزے کی حالت میں ایسا نہ رہے کہ سب لوگ چلنا رستے سے لوگوں روزے دار جا رہا ہے پورے بازاں میں لوگ راستہ دے رہے اس کو ہاتھو بائی روزے دار آئے روزے دار اتنا آپ کو ڈسپلی کرنی بھی ضرورت نہیں آپ روزہ رکھو اپنا روزہ رکھو ساری دنیا میں ڈسپلی آپ روزہ تو آدمی کنگی کر سکتا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں دہینا انہیں سر میں تیل ڈالے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس کو بخاری نے صحیح بخاری بھی تعلیتاً ذکر کیا ہے آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں رواج ہے کہ روزے کی حالت میں سرمہ لگایا کرتے تھے سرمہ لگایا کرتے تھے تو روزے میں آدمی سرمہ لگایا اس میں کوئی برائی نہیں ہے اسے ایک دوسری چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ دن میں بھی سرمہ لگا سکتے ہیں سمجھ میں آری بات کہ روزہ رات میں رہتا کہ دن میں رات میں رہتا نا آخری روزے رمضان کی کب رہتے ہیں دن میں کے رات میں لوگ سوکسری روزہ صرف دن میں ہوتا ہے رات میں نہیں تو روزے کی حالت میں اس سرمہ لگاتے تھے یعنی دن میں سرمہ کوئی لگایا نہ چاہے تو لگا سکتا ہے حفظل یہ کہ رات میں لگایا تو اس کو ابودعوب نے روایت کیا ہے اور یہ موقوف ہے یعنی صحابی کامل ہے